پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مرشک کی شدت ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بدت ہے یہ میری جو تم سے قرابت ہے وہ اسے کہتے عبادت ہے مجھے مرمتنے کی عادت ہے وہ کہتے ہیں شہادت ہے یہی پروانوں کی فطرت ہے یہی میخانہ ساکی ہے یہی میرے شیخ کی صحبت کا اثر ہے ماشاء اللہ الحمدلہ حضرت میرا چھوٹا سوال یہ ہے کہ پیر و مرشد کی محبت میں کس حد تک ہم غلوب کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پنجام میں غلوب ایک انتہا درجہ تک پہنچا ہوا ہے کہ جب پیر و مرشد سے آپ کا تعلق ہو گیا تو آپ کو عبادات میں جو ہے چھوٹ مل جاتی ہے تو اس بارے میں حضرت وزاعت فرمائے اور بہت ساری دعاوں میں یاد رکھے گئے بہت شکریہ بہت خوبصورت شہر حضرت کو نومینیٹ کرنے کا حضرت سے پوچھتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء فیاد و بابن اگر سے بات کر رہے ہیں آپ نے اپنی محبت کا اظہار کیا شہر میں اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو قبول و مذہور فرمائے اور باقی سوال آپ نے بڑا اچھا کیا ہے کہ پیر و مرشد کی محبت میں کس قدر غلوب کر سکتے ہیں تو بات اصل میں ہے کہ ہمارے لئے کسوٹی شریعت اور سنت ہے شریعت اور سنت کی جو کسوٹی ہے اس کسوٹی پر کس کر دیکھیں اس کے مطابق آپ آگے چلیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ و اجمعین سے بڑھ کر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے بہت کہ وہ یہ مریدانِ بات صفحہ تھے جنہوں نے عشق و محبت کی وہ پنگے پہ چلائی ہیں کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پروانوں کی طرح جی آپ جی وہ تڑپیں ہیں صحابہ اتنا اونچا مقام محبت و عشق میں کہ آج کے مریدانِ بات صفحہ تو اس منزل کو پہنچ بھی نہیں سکتے لیکن آپ نے دیکھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ و اجمعین کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کرتے ہیں انہوں نے اپنی عبادات میں کوئی کتائی نہیں کی نہ نبی نے انہوں کو عبادات میں چھوڑ دی کہ چلو آج آپ کی فجر کی نواز معاف ہے بہت محبت کرتے تو تمہاری نوازیں معاف ہیں میں خود ہی بغتلوں گا سب تمہیں معافی ہے تم بڑے عشق کرتے ہو حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے تو شاید اس کا کوئی وزن بھی ہوتا تو آج کا پیرو مرشد یہ بات کہے کہ نہیں جی تمہاری بات تو تم چھوٹ ہے اسے تم ہم سے محبت کرتے ہو اسی آپ پہ تو انہوں بخشا لانگے تو انہوں نمازہ پڑھنے کی فیدہ وہ بہت سے پیر بیدیتی پیر کہتے ہیں کہ جی تو ساں نمازہ پڑھ کے بخشنا سی یہ ساڑھ مرید کیوں ہوئے ساڑھ مرید ہوگا چھوٹوں نمازہ ہونے اٹھک بڑھ رہن دے ہو یہ جب وہ گمراہ پیر ایسی باتیں کرتے ہیں تو بس یہی کسوٹی ہے کہ آپ کی شریعت سنت اور عبادت کے در کوئی کتائی نہ ہو کیونکہ پیرو مرشد تو عبادت سکھلانے تو آتا ہے عبادت کا ذوق ہی تو پیدا کرنے آتا ہے یہ کیسا پیرو مرشد ہے کہ اس سے بیعت ہونے کے بعد عبادت جھوڑ گئی اس کا مطلب پھر وہ بھی وہ کہتے ہیں پیر نہیں ہے بلکہ ڈاکو ہے جس کو اسلام نے ڈاکو کا یہ دین و ایمان کا ڈاکو ہے جسے دین و ایمان چین لیے اور آپ کی جیب پر نظر ہے آپ کے مال پیسے پر نظر ہے آپ کے قلب پر نظر نہیں ہے جس کی قلب پر نظر ہوتی ہے وہ دلوں کو بناتا ہے اور آگے بڑھاتا ہے جن کے مال پیسے پر نظر ہوتی ہے وہ کہتے ہیں بس اپنا مال پیسے لٹاتے جاؤ اور باقی جو ہے عبادت کا معاملہ آگے بکشوانے کا معاملہ ہمارے آتے میں ہم خود کر لیں گے یہ ایسا نہیں ہوتا اور بہت سے گمراہ پیر کہہ دے اور تواڑی پانچوے لے ساڑی ہر وے لے تواڑی پانچوے لے ساڑی ہر وے لے تو مطلب تسی پانچوے نماز ہر وے نماز ہی پڑھنے تو مطلب انہوں نے نماز اٹھ کے نہیں پڑھنی اور کہہ جی پیر صاحب نماز تسی پڑھو میں تو مدینے جا کے پڑھتا ہوں مطلب سارے مرید مسیح جا رہے ہو مدینے جا کے پڑھ رہے ہیں بیٹھے بیٹھے مدینے نماز بہت خوب بھئی وہ کسی منچہ لے نے کہا جی پیر صاحب تسی نمازہ پانچوے مدینے جا کے پڑھ دے ہو کھان تسی پاکستان آجان دے ہو تو روٹی اتھ نہیں لپا دی کھا پی پی لے ہو کھا پی کے آئے کرو تسی پاکستان آجان دے ہو تو یہ گمرہ ہی کی باتیں ہیں لیکن جہالت ہے شیطان گمرہ کرتا ہے تو عشق و محبت کے انتیا یہی ہے کہ شریعت و عبادت کے اندر آپ جتنا آگے بڑھ رہے ہیں اس کا مطلب آپ کے قلب میں جتنی صفائی اور تذکیہ پیدا ہو رہا ہے اس کا مطلب انشاءاللہ پیر و مرشن کی نظر پڑھ رہی ہے اور عشق و محبت کی انتیا یہی تک ہے کہ شریعت اور عبادت اور سنت کے جب وہ تقاضے نہ ٹوٹیں وہاں دھگا آپ محبت کر سکتے ہیں الحمدللہ